سب سے پہلے بزاروں انسانی زندگیوں کے لیے خطرہ بن گئی روہ سال کے چھے ماہ میں تین بیلڈنگ گرنے کے واقعات میں قیمتی انسانی جانوں کے زیادہ کے ساتھ کروڑوں روپے کا مالیت کا نفصاد ہوا سندھ کنٹرول بیلڈنگ اتھارٹی کے جانب سے کراچی کے اٹھارہ ٹاؤنز میں چار سب بائیس امارتوں کو مفضوش قرار دیا کیا ہے شہر کراچی میں غیر قانونی تعمیرات اور مفضوش قرار دی گئی مارتیں ہزاروں انسانی زندگیوں کے لیے خطرہ بن گئی سندھ کنٹرول اتھارٹی کے بدنوان افسران اور بیلڈر مافیا کے گٹ شوڑ نے آل عدلیہ کے احکابات بھی ہوا میں اڑا دیئے ان چیزوں کو روکنے کے لیے ایک پورا سسٹم بنا رہے ہیں جو بھی تعمیرات ہوں گی جن کو پرمیشن ہوگی یا جو قائدے اور قوانین کے مطابق بن رہی ہوں گی وہ اپنا کورڈ لگائیں گے وزیر بلدی آسین سید ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے کہ غیر قانونی تعمیرات کی نشاندہی کے لیے سسٹم متعارف کروایا جا رہا ہے جبکہ غیر قانونی تعمیرات میں ملوث ایس بی سی اے کے تیس افسران کو موطل اور محکمہ جاتی کاربائی بھی کی گئی امریکی جریدے نے بھارت کو بینکاب کر دیا بھارت کے دعشتگر ترجیموں کے ساتھ ربابت کا انکشاب دائش اور بھارتی گھر جوڑ کو عالمی اور علاقائی خطرہ کرا دیا گیا بھارت کے انتہا پسند پالیسی تباہ کر خطرہ ہے اگر اس کا نوٹس نہ لیا گیا تو دورا سسرات مرتب ہوگے دائش کے جلال آباز جیل پر حملے نے ابرتے خطرے کو بڑھاوا دیا مختلف ممالک میں دعشتگرد حملوں میں بھارتی سرفرستی نیا موٹ لے رہی ہے بھارت کا منافقانہ چہرہ بینکاب گوا اس ریٹنگ سے بھارت سے متعلق پاکستان کے موقف کی تاہید ہو گئی صوبائی وزر اطلاعات بیازل اسن جہان کی گفتگو کہا امریکی جریدے نے بھارتی منافقت اور موڈی سرکار کی چانکیا کی سیاست پر مہر صوبت سبت کر دی پاکستان ایک پور امن ملک ہے اور دنیا میں امن کا خواہش مہد ہے پاکستان ناصر پندرونی اور بیرونی ملکے بینل اقوامی سطح پر اپایاں میں امن کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے موسیقی